موسیقی اس کے پتا نے کچھ اس کو سمگری دی کہ بیٹا اس کو تم کو بیچ کر کے آنا ہے اور گاؤں نہیں ہے جب تک بکینا جب تک تمہیں گھر نہیں آنا ہے اس کو بیچ کر کے ہی آنا ہے بندو چل دیتا ہے اس بستو کو لے کر کے جہاں جاتا لیکن اس کی بستو کوئی نہیں خریدتا ہے اپنے صبح سے لے کر کے سام ہو گئی چھے بچ گئے کوئی اس کی بستو نہیں جیسے سبجی والے آتے ہیں دودھ والے آتے ہیں بول بول کر کے کی سبجی لو سبجی لو سبجی لے لو ایسے کرتے ایسے وہ بھی بیچ رہا ہے جو بھی سمان موسے بول بول کر کے لیکن کوئی اس کا نہیں گئی پریشان ہو گیا پتا نے کہا تھا اس بستو کو بیچ کر کے ہی آنا اور بندو اب وہ ہے جیسے ہی اداس ہو گیا لیکن وہاں سے جیسے ہی نکلا ایک بیقتی نکلتا ہے اور اس کو ترند کہتے ہیں بیٹا ایک کتنے کا تو وہ کہتا ہے کہ اتنے روپے کا وہ کہتا ہے کہ ایک روپے لے لو اس نے کہا چلو دیو کم سے کم پتا کے بچنوں کے سے بنچگر جو پتا نے کہا تھا ان کی آگیا کا پالن تو کر سکوں گا اور بہلاشت میں ایک روپے کا لے کر کے آ جاتا ہے جیسے ہی آیا بڑا خوش تھا کہ کم سے کم میں محنت کر کے لائیا ہوں پتا نے کہا کہ بیٹا تم نے اس بستو کو بیچ دیا بولے ہاں پتا جی ایک روپے کی بکی ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا ایک کی نکلی ہو دو کی نکلی ہو لیکن بستو تو نکل گئی بولے ہاں نکل گئی اور وہ پتا کو ایک روپے دے دیتا ہے پتا نے کہا بیٹا وہ اس سکہ ایک روپے کا شکہ اس کو دیتا ہے جاؤ بیٹا آج میں نے تمہیں ایک روپے نہیں دیا تھا سام کو میں نے کہا تھا لو اس سکے کو لے جا کر کے اس کوئے میں ڈالاؤ تو وہ کہتا ہے پتا جی آپ کیا کہہ رہے ہو میں دن بھر سے کما کر کے لائیا ہوں ایک روپے میں نے کتنی مہنہ سوہ سے سات آٹھ گھنٹے سے میں دھرگر دروار دروار گلی گلی نگر نگر میں پھیرا لیکن جا کر کے کبھی ایک سکہ ملا اور آپ کہتے ہو کہ اس کو کوئے میں ڈال دو نہیں پتا جی مجھے کتنی مہنہ سے کمایا ہے میں یہ پیسہ کنگے میں نہیں بھیج سکتا بھب بات ماؤ پتا نے کہا بیٹا کیوں نہیں وہ اچھمای آسنا کرنے لگا کہ پتا جی آج مجھے ایک روپے کی قیمت کی پتا چلی ہے کہ یہ ایک روپے کتنی مہنہ سے کمایا جاتا ہے میں نے آپ کی مہنت کو کبھی سمجھ نہیں پایا اور میں نے جو بھی آپ نے اپنی مہنت کی کمائی دی میں نے اس کو پانی میں گرے ڈال دی آج پتا چلا پتا پتا جی کی مہنت کیا ہوتی ہے تو بھب بات ماؤ میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے ہی دھنمت دے دینا اگر ایسے آپ نے کمائی رکھ دی تو دھیان رکھنا پانی میں ہی بہا دے گا ہوئے آپ کوئی کمائی کی کوئی کی مات نہیں سمجھ سکتا ہے اس لیے اپنے سنتان کو پروس بنائیے جو پرسار کر کے کما سکے کہتے پوتھ کا پوتھ تو کا دھن سنچ ہے اوہ پوتھ سپوتھ تو کا دھن سنچ ہے کس کے لیے اتنی نیائے انیتی سے کر نیائے سے چلو انیائے نیتی سے کیوں چل رہے ہوں کہتے ہو پتھ کے لیے لگا کر کے اگر تمہارا پتھ کو پتھر نکل گیا تو کتنا بھی سمپتھی دھر دو ویکوئے میں ڈال کر کے الگ کر دے گا جوہا کھیل دے گا سراب پینے میں کہتے ہیں آدھی آدھی کرنے میں بشنوں میں تمہارے پیسے کو لگا کر کے الگ کر دے گا پوتھ کا پوتھر تو کا دھن سنچ ہے کیا سکتا ہے ایسے دھن کی سنچے کرنے کی اوہ کہتے ہیں پوتھر سپوتھر تو کا دھن سنچ ہے کی جب پوتھر ہی سپوتھر ہے تو اتنی انیتی سے کیوں کما رہے ہو اگر پوتھر کو تم نے پرس بنا دیا پرسارت کرنا سکھا دیا تو پنکہ او دے ہوگا تو وہے ایک بوری گہوں میں بھی وہے گودام کے گودام بھر لے گا اس لیے بھب بات ماؤ آچہیں مہراج کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی دھن کماؤ تو کیسے کمانا ہے نیانیتی سے کماؤ اور کون سے کمائیا ہے تو سات چھیتر بتا دیئے کہ سات اس تھان میں دان دینا چاہیے پہلا آیا ہے جن بھم بستھاپنا کہ جہاں پر جن پرتمائے بھراج مان کرو تو ایک سمجھ جب تھا جب جینی بھکتی کے اندر یہ بھاؤنا ہوتی تھی کہ ماں تو والا کپنے پتر کے سنتان کی ماں تو دنیا بن سکتی ہے ہر کوئی یہاں بیٹا ہے ہر ماں اپنے سنتان کو جنم دے چکی ہے تو پتر کے ماں بننا بیٹوں کی ماں بننا ایک الگ ہوتی ہے لیکن تی تھنکروں کے ماں تا پتا بننا ایک بہت بڑی عجیب بات ہوتی ہے تو یہ اتنا پنے نہیں ہے کہ ہم تی تھنکر جیسے بالا کو جنم دے سکیں تو بھب بات مہو کم سے کم اتنا وہ سوچتے تھے کہ چلو کم سے کم ہم اپنے ان ہاتھوں سے چھیتر میں جا کر کے اپنی ایک پرتما بھراج مان کر دیں ایک جن بھم میں کو اس تھاپیت کر دیں تو ہمارا کل بانس اجل ہو جائے گا یہ پتر تو ہو سکتا ہے گھر میں کلنک بھی لگا سکتا ہے وہ تم نے کہتے ہیں تی تھنکر کی پرتما بھراج مان کر دیں تو تمہارے کل بانس میں ایک یسکیرتی ایک بھاؤ نہیں پیڑی کے پیڑی یسکیرتی پھیلتی جائے گی ہو سکتا ہے کرموں کے دین سے تم ہو سکتا ہے نرکوں میں چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے تم نے جب تک وہ پرتما بھراج مان مہا رہے گی جتنے لوگ دھوک دیکھتے ہیں نمسکار کرتے ہیں اس کا تم کو دسان ششہ تم کو نرکوں میں بھی لگے گا کتنا ساتھی سائے پنے کمالیا اس لیے ہمیں سا کبھی بھی آتے ہیں تو جن ممبع آدھی کی استھاپنا کراؤ بھگوان کو بھراج مان کراؤ دوسرا آتا ہے جن مندر نیرمان یعنی جب بھی کبھی کوئی تیرت چھتروں کا نیرمان ہوتا ہے جن مندر آدھی بنتے ہیں ان میں اپنے دھن سمگری لگاؤ اس میں دین تامت دکھاؤ کہ اب اتنی کیپی سیٹی نہیں ماتاجی کیا کریں خوب بھاؤنا تو خوب ہے لیکن کیپی سیٹی نہیں اتنی کیپی سیٹی نہیں ہے تمہارا رجگار جتنا تمہاری روزی روٹی چلہ ہوتنا تو بہت ہے ایک دن کے کھانے کے لیے تمہاری جندگی بھر کی بھبستہ تمہارے اوپر والوں نے بنا دی تم کس کی چنتہ کرتے ہو کم سے کم اس گریب استطی میں آپ کو پتا ہے مڈیا جی گئے ہو جی پور جی 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 پور جی اس مڈیا جی میں پس نہاری کی مڈیا بولتے ایک ماں تھی اس کی بھاؤنا تھی کہ مجھے مندر بنوانا ہے اتنی بھاؤنا تھی لیکن اتنی گریب تھی دوسروں کے یہاں روٹی بنا بنا کر کہتے ہیں پیسہ اپنے آٹھا پیستی تھی اور اس آٹھے کو بیشتی تھی پھر جا کر اس آٹھے کا جتنا پیسہ بچہ جوڑتی جاڑتی تھی جوڑتی جاتی تھی جوڑتی جاتی تھی اور لا کر کے ایک چھتر کا نرمان کرا دیا آج بھی اس کو پسند ہاری کی مڑیا کہتے ہیں کتنے لوگ کبیر جیسے جن کی کبیروں کی سمپدہ رہی ہوگی وہ سب چھوڑ کر چلے گئے بنوا کے چلے گئے گیاہوں پیس پیس کے آٹا پیس پیس کے گیاہوں کو پیس پیس کر کے گریب کتنی گریب اسططی رہی ہوگی اتنی گریب اسططی تمہاری تو نہیں ہے اتنی دھینتا تو نہیں ہے اور زیادہ دنی نہیں سو سال کے اندر کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ مات جی چطور کال سو برس سے زیادہ نہیں ہوئی ہو اس میں نیروا آج بھی کہتے ہیں کہ مات چلی گئی اس دنیا سے چلی گئی لیکن کل کونس اجل کر گئی ہمیسہ کے لیے جب تک کونس مڑی بجے گی پسن ہاری مڑی بجے تو بند ہوتے ہوئے بھی نہیں بھی ہیں پھر اجل کر چلی گئی آج سبھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تو بند ایسے کار کی مرنے کے بعد بھی جندہ رہو تب ہی تو جیون شاعت تک ہے اس لیے دوسرے کبھی بھی ہوتے ہیں تو پندر بنوانے کا کبھی نام آتا ہے کبھی سنت نواز بنانے کمرا چھیتروں میں تو سب سے پہلے دان دینا چاہیے بندو کبھی لگنا نہیں چاہیے کبھی بھی جیسے بھاؤنا ہو کرتے جاؤ کہنا دیرے دیرے کروگے کہتے ہیں بون بون سے گھڑا بھر جاتا ہے بھاؤنا تو بناؤ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھاؤنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے بھاؤ نہیں ہوتے ہیں اگر بھاؤ نہیں ہو رہے تو رین سار گرنت میں کند کند سوامی آچ ایر مہراج کہ رہے ہے ابھی تمہاری کمائی نیائی نہیں اس لئے تمہارے بھاؤ ہو ہی نہیں رہے ہے اس لئے تمہاری بیبستہ کہیں اور ہو رہی ہے جب تک تیرے پن کا بیتہ نہیں کرار تک 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 معاف ہے آگن کرو ہزار اس لئے بندو کبھی بھی آتا ہے تو جن مندروں کا نیروا کراؤ تیسرا آتا ہے تیرث بندنا کبھی بھی وہ بندو اگر مندروں میں کبھی ایسے دھم سمپتی ہے اس کا سدھو پیوگ کرو چطربد سنگ کی تیرث یاترہ کراؤ کہ ہم ان سادھوں کی ہم گون تیش کی یاترہ کرائیں گے ہم سمیش سکر چطربد سنگ کی ہم سمیش سکر جی کی یاترہ کرائیں گے اسیم پنی کی پرابتی ہوتی ہے بندو گرہستوں کو لے جا کر کے تو کوئی بھی یاترہ کراؤ دیتا ہے لیکن ان پہدل چلنے والوں سادھوں اہنسا کے پجاری ایک دیم بھوجن کرتے ہے اتنی تیار تپسیہ کرتے ہے اگر ان کی چھت مطلب ان کی تیر یاترہ میں آپ نے ان کی تیر تیر یاترہ کرا دی تو نیم سے تمہارا جیوان تیر بنے گا اس لیے کبھی بھی ہوتے ہیں اگر تو کوئی بھی سادھوں کبھی آتا ہے ان کو درسن آدھی کرنے کے بھا ہوتے ہیں کیونکہ بندو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا سادھو تمہارے اوپر depend کرتا سرابق کے اوپر رہتا ہے اہار بیہار اور نہار یہ تینوں بیبستہ آپ کے ہی اوپر ہوتی ہیں سادھو اپنے اوپر نہیں اہار کرنا ہے تو جب تم چونکہ لگاؤگے تب ہی اہار کرے گی چونکہ نہیں لگیں گے اپنے من سے چونکہ نہیں لگائیں گے آپ لگاؤگے اور پہنچ بھی گئے اگر آپ نے دن نہیں دیا اہار نہیں کراؤگے وہ اپنے ہاتھ سے تو کھائیں گے نہیں تو اس لئے بلدو کبھی بھی ہوتا ہیں تو ان کے اہار کی بیبستہ بناو بیہار آپ ہی کو تو کرنا نہیں سادھو اکیلے تھوڑی ان کے پاس پچھئی کمنڈل اٹھائے سادھو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی سادھنا کرنا ہے کتنا تیا کرنا ہے کتنی تپسیا کرنا ہے کتنا دھیان کرنا ہے کتنا آدھیان کرنا ہے سادھو اپنے اوپر نیر بھر رہتا ہے لیکن تین چیز ایسی ہوتی ہے جو کس کے اوپر آدھین رہتے ہیں سرابا کے اور بھائیوی آج کس راکوں نے تین بیبستہ چھوڑ دی ہے نہ ان کو سادھو کی اہار کی چنتہ نہ ان کو سادھو کی بیہار کی چنتہ نہ ان کو سادھو کی نیہار کی چنتہ تین بیبستہ سے بمکھ ہو چکے ہیں وہ پھر کہتے ہمیں پنچ امکان ہمیں تو سچ سادھو نہیں ملتے ہمیں سچ سادھو چاہیے ہمیں چند دردکال کے سادھو ملیں گے تو ہم نماز کار کریں گے انتہ ہم نماز کار نہیں کرتے سادھو کو ایسا ارے سادھو کو نہیں رکھ چاہیے لیکن حسر آپ کو جب تم اپنی بیبستہ چھوڑ دوگے تو سادھو کو کچھ نہ کچھ پت تو بدل نہیں دے گا اس کو گاڑی گھوڑوں میں تو بیٹھ نہ نہیں ہے لیکن ایک اس ستھائی نہیں رکھ سکتے تو اس لئے ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج آپ نے اپنی بیبستہ چھوڑ دی اس کمی مت دیکھ نہ کہ کمی نہیں اس لئے ان کے ساتھ اتنی بیبستہ چلتی ہیں کیونکہ ہم اپنے کرتبوں سے کیا ہو گئے ہیں بیمک ہو گئے ہیں ہر کہتے ہیں اس لئے آجیریوں نے کہا ہے کہ تیرت بندنا چطور بس سادھو کی کبھی بھی ہو اگر تیرت بندنا نہیں کرا سکتے ہو کم سے کم ان کی یاترہ چل رہی ہے تو اس میں سامل ہو جاؤ ان کی بنی بنائی بیوستہ میں سامل ہو جاؤ اتنا بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ سادھو سنت نہیں ملتے ہیں تو اے دھنے اے اس راو اس کے ایسے اتکرشت بھاو ہوتے ہیں کہ میں یہاں سامل جب سے ہماری لگ بھگ ایک ہزار آدمی سکر جی ہوا آیا ہوگا چھوٹے چھوٹے کوئی پانسو تین سو کو لے کے گیا کوئی دو سو کو لے کے گیا کوئی سو کو لے کے گیا جب سے آئی ہیں چلائی رہا ہے وہ پچاس لوگوں کو لے کر کے سکر جی کی بندنا کرا رہے ہیں